بھارت کی پارلیمنٹ میں ایک بی جے پی کا ایم پی ایک بی جے پی کا ایم پی ایک مسلم ایم پی کو بکواس گندگی گالی دیتا ہے گالی دیتا ہے ایک ایک بات میں نے کیا کیا بات بولتا ہے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں پارلیمنٹ میں نہیں بولنا چاہیے تھا اچھا پارلیمنٹ میں نہیں بولنا چاہیے تھا بولے کہ نہیں اس کی زبان خراب تھی اچھا زبان خراب تھی اور یہ تو عوام کا نمائندہ ہے نا تم نے اس کو اٹ ڈالا جب عوام اتنے لوگوں کو مار رہی ہے جنید نصیر کو جلا رہی ہے نو میں گھروں کو تین سو سالے تین سو گھروں کو بغیر خانون کے ڈیو پروسس کو فالو کے گھروں کو توڑ دیئے درم سنسگ میں گالیاں دی جاتی ہیں مسلمانوں کو ریب کی دھمکیاں دی جاتی ہیں تو یہ تو تمہارا نمائندہ ہے اس نے گالیاں دی اچھی زبان استعمال نہیں کی اس بی جے پی کے ایم پی نے ارے وہ تو گھوٹسے کی بات کر رہا تھا وہ نا خابل خبول ہے ہم تو روز سن رہے ہیں نا ان کو گالی میں جانتا ہوں میری عمر آٹھ نو سال یا دس سال کی تھی ہمارا گھر ہے درگوڑے میں تھا پرانا گھر وہاں پر ہر کوئی رسس کے لوگ جب کوئی جلوس ہوتا تو ہمارے گھر کے پاس آ کر پکارتے سلاح الدین عویسی خبرستان یا پاکستان میر اگبر ہمارے ایک تایا وحید بھائی جو بڑے طاقتور تھے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے وہ وحید بھائی لکنی لے کے بھاگتے یہ پچیس تیس پیٹ چھوڑ کے بھاگتے ہم سنے میں سنا ہوں میرے کانوں سے آج میرا بیٹا سن رہا ہے یہ میں سمجھا کہ شاید میری زندگی میں ختم ہو جائے گا مگر میری اولاد سنے گی آپ سنیں گے بچے سن رہے ہیں یاد رکھو میری اس بات کو ایک دن آئے گا جب بھارت کی پارلینڈ میں میں کسی مسلمان کا ماب لنچنگ ہو جائے گا وہ دن دور نہیں ہے وہ دن دور نہیں ہے کیونکہ ہٹلر کی جب حکومت تھی تو ہٹلر کی حکومت میں لکھا جاتا تھا یہودیوں سے بچ کے رہو یہ جرمنی کے لیے خطرہ ہے آج یہودی لفظ کو نکال دو مسلمان لکھ دو اس پر ہمارے دیش کے وزیر اعظم کہاں گے آپ کا سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا بشواس ارے نرندر موڈی جی جو آپ کے ایم پی نے مسلمانوں کے بارے میں جو بکواس بکی ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کا چیلنج کر کے آپ عرب ممالک کے اپنے حکمرانوں کو بھیجا دو یا حبیبی اس طرح کا ہم اس سے سلوک کرتے دیکھو مسلمانوں سے بجھاؤ کیا نرندر موڈی کیا نرندر موڈی اپنے ایم پی کی سپیز کاربی میں ٹرانسلیٹ کر کے محمد بن سلطان محمد بن زید تو بھیجائیں گے آپ بھیجائیں گے ان کو بتاؤ جیس کے وزیر اعظم کہ ترکی کے اردوگان کو بھیجاؤ دیکھو ہم اس طرح بھارت کی نئی بلڈنگ میں ہمارے پاٹی کا امپی نے مسلمانوں کو اس طرح کہا ہے دیش کے وزیر اعظم کچھ نہیں بولیں گے جنید نصیر مر گئے وزیر اعظم مو نہیں کھولتے ٹرین میں تین تین مسلمانوں کو نام پوچھ کر گولی مار دی گئی وزیر اعظم کچھ نہیں بولیں گے پیتا جا رہا ہے ستارہ میں مارا گیا کچھ نہیں ستارہ میں تو جو بچہ شہید ہوا ارے دیو اندر فکنویس تمہارے ادمی نے جلوس کو نکالا تھا تم ہو منسٹر رہ کر تمہارا ادمی ستارہ کی مجد میں گستائے مات کو لے کر کیسے ہو منسٹر ہو تم دیو اندر فکنویس مگر ہمارے وزیر اعظم نے اس ملک میں ایک ماحول کو پیدا کر دیا کہ نہ پرد کرو